موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پوجھ نے خود کو سیاست سے دور رکھا مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاؤں گا آرمی چیف کہتے ہیں مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی اسٹیبلشمنٹ سے بات سویت کے لیے عمران خان نے صدر مملکت کے ہاتھ پیخام بھی چوایا فاجہ آصف کہتے ہیں عمران خان اب منتیں تڑھنے کر رہا ہے جبکہ اس کو نومبر کے ہول بھی اٹھ رہے ہیں نومبر کے خوف نے عمران خان کا دماغی توازن بکار دیا ہے عمران خان تو شیخ مجیب کے چھے نکات سے بھی آگے نکل گئے جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی ہمیں درس نہ دے قوم بہت کچھ بھگت چکی ہے اب کسی نئے لادلے کی گنجائش نہیں سیفری کی سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی تینوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصابیر کرائیسٹ چرسٹ کے مختلف مقامات پر بنائی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ سپا سالان نے کہا ہے کہ لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مضبوط معیشت کے بغیر قام اپنے اہداق حاصل نہیں کر سکے گی مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری نہیں ہو سکتی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں زہرانے کے معاقے پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عہدے کی مقررہ مدت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا عادل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ماہ بعد دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاؤں گا اس بات کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے دنیا اسنا پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آمہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دور امریکہ کے دوران سیکریٹری دفاع جنرل ریٹائر لائٹ جیمز آسٹن مشیر قومی سلامتی جیکب جیرمیا سلیوان اور ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ وینڈی روت شرمن سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں بہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر گفتگو کی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقاتوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر امریکی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عالمی شراکتداروں کی جانب سے کی گئی مدد پاکستان میں سیلاف زدگان کی بحالی کے لیے اہم ہوگی ملاقات میں دونوں ممالک کی جانب سے اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کی طویل تاریخ ہے اور اقتصادی تعلقات تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے بہتری کو جاری رکھا جائے گا علاوہ عزی آرمی چیف نے فلوریڈا میں سمندری توفان سے ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی پر تازیت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان متاثرین کے خاندانوں کے نقصان اور درد کو بہت خوبی سمجھتا ہے کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اسی طرح کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ اغوانستان سمیت اہم بین الاقوامی مسائل پر اور انسانی بہران سے بچنے اور خطے میں آمن و استحکام کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے وفاقی وزیر دفاق فوجہ آصف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقروری کا عمل ماہ روان کے آخر یا نومبر کے شروع میں ہوگا سبق دوش آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ احترام کے ساتھ اپنے جوانوں کے پاس وقت کسار سکے مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاق فوجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کے بیان سے ابحام دور ہوا ہے لیکن آرمی چیف کون ہوگا اس کا فیصلہ نہیں ہوا البتہ روایت کے مطابق پانچ افراد کے نام جاتے ہیں جن میں سے کسی کو بھی تائنات کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں پانچ نمبر سے باہر سے بھی لوگ تائنات کیے گئے اور سب تھری اسٹارز جرنل اس کے اہل ہیں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کیسز معاف کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کیسز تو اس خاتون کے معاف ہوئے جو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تیسری ٹرسٹی ہے عمران خان منافقت سے کام لیتا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی سیکیورٹی پورسے سے مطالق جھوٹ بولتا ہے لیکن فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے فوجی افسران کی ہیلیکاپٹر میں شہادت پر پی ٹی آئی نے غلط زبان استعمال کی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہماری فوج آج بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہی ہے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے جہاں افسران پاکستان اور ساری قوم سیلاب زدگان کی مدد کے کام میں لگی ہوئی ہیں انتخابات اپنے وقت پر منقد ہوں گے ہماری پچھلے بھیس سال کی بائیس سال کی دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گوائی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دیں ہیں سویلینز نے قربانیاں دیں ہیں دوسری سکیورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماں میا جاوید لطیف نے کہا ہے کہ ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے لیکن سائفر فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ احتساب کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی سب کو یک سا مواقع دیے جائیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماں وفاقی وزیر میا جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان تو شیخ موجیب الرحمان کے چھے نکات سے بھی آگے نکل گئے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر لیگی رحمہ کا کہنا تھا عمران خان نے پاکستان کا جو حال کیا ہے وہ قوم ہل نہیں سکتی یہ شخص سائفر کے بعد بھی ہمیں بھاشن دے رہا ہے اگر ہمیں کوئی درس دے کہ پیچھے جو ہوا اسے چھوڑ کر آگے چلیں تو آئین قانون کے لیے نواز شریف نے جو جیلیں سہیں وہ کیا خواہ مخواہ تھیں ہم نے تو کسی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا ہم نے ریاستی اداروں کے خلا جہاد کی بات نہیں کی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ سے معفی مانگ کر باہر نکل کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ قوم بہت کچھ بھگت چکی ہے اب کسی نئے لادلے کی گنجائش نہیں قوم جھاک رہی ہے عمران کو این آر او نہیں ملے گا اب صرف اور صرف آئین اور قانون پر عمل کرنا ہوگا ہم قانونی آئینی طریقہ قانون کے مطابق سائفر ہو فارن فنڈنگ کیس ہو توشہ خانہ ہو جتنے بھی قانون کی زد میں آنے والے ایکٹ اس نے کیے ہیں اس کے بغیر کوئی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے سیفری کی سیریز میں پاکستان کرائیسٹ چرچ میں اپنا پہلا میچ سات اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے ماہ بین سیفری کی سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاونٹ پر سیفری کی سیریز کی ٹرافی تصاویر شیئر کی جس میں کپتان بابا رازم کیوی کپتان کین ویلیم سن اور بنگلہ دیش کے قائم مقام کپتان نور الحسن کو دیکھا جا سکتا ہے تینوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر کرائیسٹ چرچ کے مختلف مقامات پر بنائی قبل ازی قومی ٹیم سہ ملکی سیریز میں شرکت کے لیے منگل کو کرائیسٹ چرچ پہنچی تھی پاکستان سات اکتوبر کو اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی سیفری کی سیریز کے اختتام پر قامی ٹیم سولہ اکتوبر سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آسٹریلیا پہنچے گی دوسری جانب ورلڈ کپ سر پر آنے کے باوجود نیوزی لینڈ تاہار موضوع ترین الیون کی تشکیل میں چرچ میں مہمان سائٹس کی دنمیان کھیلا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد